بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا وظیفہ کے حفاظت کے لئے فرشتے نازل ہوں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز مغرب کے بعد دس بار یہ کلمات پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد یخی و یمیت و ہوا علا کل شئین قدیر اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی لا نہیں بادشاہت اور ہر قسم کی تعریف اسی کی ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی صبح تک اس کی حفاظت کے لئے مسلح فرشتے بیجتا ہے جو شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کے لئے ان کلمات کے عوض عجر و ثواب کا باعث بننے والی دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اس کے دس محلق بیماریاں مٹا دی جاتی ہیں اسے دس مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے موسیقی